موسیقی چودہ جنوری انیس سو اکتیس کو کوہارٹ میں دنیا ادب کے افق پر ایک روشن ستارہ اُبھرا خوابوں کو لفظوں کا روب دینے والے احمد فراس کا اصل نام سید احمد شاہ تھا انہوں نے اردو شاعری میں وہ مقام پیدا کیا جس کی کئی اہل زبان کو حسرت رہی یہ جو سرگشتہ سے پھرتے ہیں کتابوں والے ان سے مت مل کہ انہیں روگ ہیں خوابوں والے میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا احمد فراس نے غم دوران کو غم جانا کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے پرویا جس سمت بھی دیکھوں نظر آتا ہے کہ تم ہو اے جانے جہاں یہ کوئی تم سا ہے کہ تم ہو انہوں نے اپنی مضاحمتی شاعری سے انسان دوستی کا بے لاگ اظہار کیا جس کی پاداش میں کبھی پابندی تو کبھی خودساختہ جلاوتنی جھیلنی پڑی اس موسم میں گلدانوں کی رسم کہاں ہے لوگوں اب پھولوں کو آتش دان میں رکھنا 25 اگست 2008 کو اردو کے بلند پایا شاعر نے اس دنیا سے مو موڑ لیا مگر خوابوں کے بیوپاری فراز ان میں سے ایک ہیں جن پر وقت کی کرت نہیں پڑتی اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتاب میں ملے جس طرح سوکھے ہوئے پھول پھولوں کے بیوپاری تو بیوپاری پھول علاو رکھل کبھی خوابوں میں تاہريا